محترم دوستو السلام علیکم دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں کچھ ایسے سوالوں کے جواب آپ کو دینے والا ہوں جن کا جاننا آپ کے لئے ضروری ہے اور آپ اس بارے میں جاننا بھی چاہتے ہوں گے دوستو وہ سوال کیا ہیں نمبر ایک پر ہے کہ شیئر مارکٹ میں پیسہ لگانا جائز ہے یا نہیں اور نمبر دو پر ہے شیئر مارکٹ میں ٹریڈنگ کرنا حرام ہے یا حلال اور نمبر تین پر ہے شیئر مارکٹ میں انٹرادے ٹریڈنگ کرنا جائز ہے یا نہیں دوستو یہ چاروں سوال بہت اہم ہے اگر آپ ان کو سمجھ گئے تو شیئر مارکٹ میں آپ کے لئے بہت آسانی ہو جائے گی تو چلیے شروع سے جانتے ہیں نمبر ایک پر پوچھا گیا شیئر مارکٹ میں پیسہ لگانا جائز ہے یا نہیں دوستو اس کی مثال ایسے سمجھ لیں جس طرح ہمارے بازار ہوتے ہیں اسی طرح شیئر مارکٹ بھی ایک بازار ہے دوستو جیسے مارکٹ کے اندر بازارہ کوئی اندر کئی طرح کی دکانیں ہوتی ہیں جہاں پر جائز چیزیں بکتی ہیں اور کچھ دکانیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ناجائز چیزیں بکتی ہیں جیسے شراب یا پھر نشا کرنے کی چیزیں اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں تو جس طرح ان کو خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے اسی طرح شیر مارکٹ کے اندر بھی کسی بھی ایسی کمپنی کے شیر خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے ان میں پیسہ لگانا جائز نہیں ہے جو حرام کاروبار کرتی ہے اور جو جائز کاروبار کرتی ہے ان میں آپ بے ڈر بے خوف ہو کر اپنا پیسہ لگا سکتے ہیں اور انویشٹ میٹ کر سکتے ہیں اور بیشٹ ہے کہ آپ لونگ ٹرم کے لیے جائے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور دوستو ایک بھائی نے لکھا ہے شیر مارکٹ میں ٹریڈنگ کرنا چاہیے یا نہیں دیکھیں شیر مارکٹ میں ٹریڈنگ کرنا جائز بھی ہے اور نا جائز بھی ہے آپ کو بتا دو ٹریڈنگ کئی طرح کی ہوتی ہے ایک ٹریڈنگ تو وہ ہوتی ہے جو فیوچر میں کی جاتی ہے اور ایک ٹریڈنگ وہ ہوتی ہے جو اوکشن میں کی جاتی ہے اور ایک ٹریڈنگ وہ ہوتی ہے جو سی ای اور پی ای کے طریقے سے کی جاتی ہے چاہے وہ تین چار دن کے لیے ہو یا پھر مہینے کے لیے ہو یا پھر ایک دو دن کے لیے ہو اس طرح کی تمام ٹریڈنگ ناجائز ہے ہاں اگر آپ اسٹوک خریدتے ہیں تو وہ جائز ہے لیکن وہ حلال ہونے چاہیں نمبر تین پر آتا ہے کہ شیئر مارکٹ میں انٹرادے ٹریڈنگ کرنا جائز ہے یا نہیں دوستو شیئر مارکٹ میں انٹرادے ٹریڈنگ کرنا جائز نہیں ہے اس لئے کسی بھی ایسی چیز کو بیچنا اور خریدنا جس پر آپ کا قبضہ نہ ہو جب تک آپ کسی بھی چیز کو اپنے قبضے میں نہ لائے یعنی کہ آپ کا اس پر کنٹرول نہ ہو جائے تو آپ اسے بیچ نہیں سکتے اور اس سے منافع نہیں کما سکتے اس لئے انٹرادے اسلام میں ناجائز ہے چاہے وہ آپ حلال اسٹوک میں کرے یا حرام میں کرے ایک ہی بات ہے اور دوستو چوتھا سوال ہے سوئنگ ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے دوستو آپ کو بتا دوں سوئنگ ٹریڈنگ اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ اچھے اسٹوک کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور پھر کچھ دنوں کے لئے آپ اس میں اپنا پیسہ انویسٹ میٹ کر دیتے ہیں انویسٹ کرنے کے بعد آپ دو ہفتہ ایک مہینہ دو مہینے کے اندر جو آپ کو پروفٹ ملتا ہے اس کو لے کر آپ اس اسٹوک سے باہر آ جاتے ہیں اور پھر ایک دو دن کے بعد آپ کسی اور اسٹوک میں اپنا پیسہ لگا لیتے ہیں اس طرح کر کے آپ شیئر مارکٹ میں کام کرتے ہیں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سوئنگ ٹریڈنگ اور اسے شورٹ ٹرم بھی کہا جاتا ہے اور دوستو لوگ ٹرم وہ ہوتا ہے جس میں ہم سال دو سال کے لئے انویسٹ میٹ کرتے ہیں شورٹ ٹرم اس کو کہا جاتا ہے جس میں آپ پانچ دن ایک ہفتہ دو ہفتہ ایک مہینہ دو مہینے کے لئے انویسٹ میٹ کرتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ دی گئی جانکاری ضرور پسند آئی ہوگی دوستو اس طرح کی کئی ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل پر دیکھنے کو ملیں گی آپ ہمارے چینل پر جا کر ویڈیو والے سیکشن پر کلک کریں اور آپ نیچے دیکھیں کہ آپ کو کئی ویڈیو ایسی ملیں گی جو آپ جاننا چاہتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں یا ہمارا نمبر چاہتے ہیں ہمارے لنک سے اپنا اکاؤنٹ چاہے وہ انجل ون میں ہو یا ایپ سٹوکس میں اس کو کھولیں ہم آپ کو اپنا کونٹیکٹ نمبر دے دیں گے جس سے آپ ہمیں بات کر پائیں گے آپ ہمارا ٹیلی گرام بھی جوئن کر سکتے ہیں اور فری وارس اپ گروپ بھی جوئن کر سکتے ہیں السلام علیکم